کئی دنوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے دن رات میسیجز آ رہے ہیں جی وہ قرآن مجید کے اندر بال ہے فلانی صورت میں بال نکل رہا ہے فلانی سپارے میں بال نکل رہا ہے اور اس کے اوپر تصویریں جگہ جگہ سے گجنوالا برانچ سے بھی دو لوگوں نے مجھے بھیج دیں تصویر کھیج کے جی ہم نے قرآن کھولا اور یہ جناب قرآن کا صفحہ ہے اس میں بال نکلا ہے اور پیچھے مختلف قسم کے چل رہے ہیں بالوں کے عجیب میں ایک بات بتا دیتا ہوں ہے جھوٹ سارا من گھڑت فضول ایک بات کیا ہونا ہے کہ وہ کھولیں وہ نبی علیہ السلام کا بال ہے کوئی جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہو کوئی جھوٹ کی انتہا بھی تو کوئی ہونا انتہائی کوئی نہیں باقی تو چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹیں اس سے یوں کرو تو یوں ہوگا وہ کرو تو وہ ہوگا اور ساتھ کرونا وائرس کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہے اس کو کرونا کے ساتھ بھی جوڑ دیا تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میں نے پھر دو مفتی حضرات کو رجوع کیا دارلوم کراچی بھی اور ایک اور بھی دونوں سے پوچھا میں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے کیونکہ مجھ سے مستقل پوچھ رہے تھے میں نے کہا جی مفتی حضرات سے پوچھے بغیر میں اس کو پوری تفصیل سے ریکارڈنگ نہیں کروا سکتا تاہم ہے یہ غلط دل نہیں مانتا پھر مفتی صاحب نے جو چیزیں بھیجیں لمبی تفصیل تھی اس میں خلاصہ یہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی بال نہ اگر آپ قرآن کھولو کوئی کتاب کھولو جو روز پڑی جاری ہے اس میں بال نہ ملے تب حیرت کرنا کہ بال نہیں ملا انسان کے سر میں بال جسم میں بال لاکھوں بال ہر وقت گر رہا ہے انسان خجلی کر رہا ہے بال کٹتا ہے کتنے کرتا ہے زندگی میں بال تو ہر ایک کے ساتھ ہیں ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں جب آپ کتاب کو کھولیں گے روز قرآن پڑھیں گے روز دیکھیں گے تو بال کا ملنا ممکن ہے نہ ملنا حیرت کی بات ہے اچھا بال نہیں ملا اب دبا تو کھانے میں بال آ جاتا ہے وہ ایک لطیف ہے نا کہ ایک صاحب کسی ریسٹورن میں گئے کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے کہ بھئی لگتا ہے کہ آپ نے اپنا بہورچی بدل لیا ہے کہاں آپ کو کیسے پتا لگا پہلے کالے رنگ کے بال آتے تھے اب وائٹ کلر کے بال آئے تو بہورچی بدلہ ہوگا تو وہ تو کوئی فضیلت نہیں تھی وہاں تو لطیفہ بنا خالی تو بھئی ان بالوں میں کچھ نہیں رکھا ہمارے پاس حقیقت موجود ہے اللہ پہ یقین مکور و مضبوط ہونا چاہیے ان چکروں میں نہیں جانا چاہیے اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے اس قسم کی من گھڑت باتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ اصول سادہ وہ کیا کہ علماء سے مفتی حضرات سے پوچھ لیں اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائیں گے اور آسان طریقہ یہ کہ بھئی ہم مخصوص اور محدود مستند لوگوں تک ہی اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر لیں ہر چیز کو بڑھنا دیکھنا سننا ضرورت کیا ہے جبکہ معلوم ہے کہ اتنی غلط چیزیں موجود ہیں تو ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں یہی واحد طریقہ ہے بچنے کا اللہ ہمارے حفاظت فرمائے موسیقی